اور گاؤں کی دنگی کا بھی اپنا ہی مزا آتا ہے صبح صویریں اٹھو نماز ادا کرو قرآن پاک کی تلاہت کرو اور اس کے بعد کھیتوں کی طرف نکل جاؤ یہ ایک صاف شفاف پانی اور یہ پرندوں کی چہ چہاڑ میرے روح کو سکون دیتی ہے اور یہ سر سبس کھیت میرے گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر گوھر و فکر کرو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندے میرے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ سر سبس کھیت اگر انہی گوھر سے دکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں کی خوبصورت آوازیں یہ شفاف پانی اور ترو تازہ ہوا میری روح کو سکون دیتے ہیں اور میں یہاں کہیں کھو سا جاتا ہوں شہر کے شورگل سے جب میں تھک سا جاتا ہوں اور اپنے گاؤں لڑتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پرندے میرے آنے کی خوشی منا رہے ہیں ان پرندوں سے اپنا یت سی ہے اور یہ کھیت جب میرے گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی لہ لہا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں ان کھیتوں کی ہریالی پر کسانوں کی محنت رنگ لائے گی اور یہ سورج کی تپشک کے سامنے اپنی ہریالی کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے اور جھون جھون فصلیں پکتی جائیں گی کسانوں کے چہروں پر مسکراہت آتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی محنت کا پھال اٹھائیں گے اور خوب جیشن منائیں گے موسیقی 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 موسیقی